ہلو دوستو جی کوچنگ میں آپ کا سواگت ہے فوز ٹویل ہم لوگ پڑھانے جا رہے ہیں فگر آف سپیچ کا پیج نمبر ٹویل ابھی تک ہم لوگ فگر آف سپیچ کی پیج نمبر فوز بند سے فوز الیون تک پڑھا ہم نے اس میں ٹوائنٹی ایٹ فگر آف سپیچ پڑھے ہیں جو ٹی جی ٹی پی جی ٹی ایل ٹی گریٹ ایل بی گریٹ کے بی ایس ایل ٹی گریٹ اور ریٹ اور انگلیس لیٹرچر کی جتنے بھی سنکھائے ہوتے ہیں ان سب کے لیے ایپورٹنٹ ہیں یہ فگر آف سپیچ میں ٹوائنٹی ایٹ کے بعد ٹوائنٹی نائن نمبر پڑھنا جا رہا ہے کائس مس یعنی اس کا مطلب ہے واپس ہونا ریورز واپس ہونا لوٹنا کس کا لوٹنا ریورسل آف گرامیٹیکل اسٹریکچر گرامیٹیکل اسٹریکچر کا واپس لوٹنا انسکسیسی فریز اور کلوز جڑے ہوئے کلوز میں فریز میں واپس لوٹنا شروع کا بعد میں اب بات کا شبد شروع میں آنا یہ کائس مس ہے سینٹنس کو دیکھتے اس کے اگزامبل کو تو اگزامبل سے بات ایک دم سے سمجھ میں آئے گی فیر ایز فاؤل فاول ایز فیر کائس مس یہ فیر ایز فاؤل فیر ایز فاؤل اگلہ کلوز شروع ہو رہا ہے فاؤل سے فاؤل ایز فیر شروع میں تھا آخری میں چلا گیا اور فاؤل آخری میں تھا شروع میں آ گیا یہی ریورسل آف دورٹس ہے اسی کو کائسماس بولتے ہیں beauty is truth truth is beauty for the sky and the sea and the sea and the sky یہ کائسماس ہے we learn to live and live to learn sentence کو دیکھ کر سمجھ میں آرہا ہوگا example کو دیکھ کر سمجھ میں آرہا ہوگا کائسماس کیا ہے شبدوں کا reversal کائسماس ہے never let a fool kiss you or a kiss fool you تو کائسماس دو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد ہمیں پڑھنا جا رہا ہے 30 نمبر پر کلائیمیکس کلائیمیکس کا مطلب دیا ہوا ہے لیڈر سیڑھی نیچے سے اوپر کی اور لیڈر سیڑھی نیچے سے اوپر کی اور کلائیمیکس یعنی لیڈر یہ نیچے سے اوپر کی اور ہے اس میں دیکھتے ہیں سیریز آف ورڈ سبنوں کی جو دھارہ ہے and ideas are pretend اور اس کے بچار ہیں ایسے pretend کی جاتے ہیں ایسے لگا جاتے ہیں ایسے لگتے ہیں دیکھنے میں وکل that the sense rises to more important sense جو ہے وہ اوپر کی اور بڑھتا ہوا دیکھائی دیتا ہے جیسے کہ ہم لوگ کسی کام کرتے ہیں تو اس میں جو شروع کا کام ہے وہ شروع میں اور جو بات کا کام ہے وہ اس کے بعد دیجئے 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 اوپر کی اور چڑھتا اور بڑھتا ہوا دیکھائی دیتا ہے وہی یہاں پر کلائیمیکس ہے ایکسام پر اسے بات سمجھ میں آئے گی to strive to seek to find and not yet کیا پر تب سمجھ میں آیا پہلے کیا کرنا چاہیے پہلے to strive یعنی سنگھرس کرنا چاہیے to seek اور ساتھ میں آشا کرنی چاہیے to find پانے کی and not yet اور نہیں جھکنے کی یعنی کی پہلے سے جھک گئے اگر پہلے سے جھک گئے اس میں کوئی سنگھرس نہیں ہوا کوئی آشا نہیں کی کچھ پانے کی کچھ کوشش نہیں کی اور پہلے سے جھک گئے تو یہ یہ سنٹنس جو ہے گربر ہو جائے گا یہاں پر دیا ہوگا دیرے 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 سنٹنس کو آگے کی طرف بڑھاؤ یعنی نیچے سے اوپر کی طرف چلو I came میں آیا I saw میں نے دیکھا آئی کون کا اٹھو میں نے جیت لیا سنٹنس پر آپ گور کریں کوئی پہلے سے نہیں جیتے گا بعد میں آکے دیکھو اور پھر آئے گا پہلے آنا پڑے گا پھر دیکھے گا پھر جیتے گا یہ نیچے سے اوپر کی اور کلائمیکس یعنی لیڈر سوڑی کی طرح دیرز دیرز فوریز لب جوائی فوریز فورچیو آنر فوریز بیلر اینڈ ڈیتھ فوریز ایمبیشن کتنی شاندار جو ہے یہاں پر لیڈر دی ہوئی ہے دیرڈ کنڈیشن کنسولیشن دیرڈ دیرڈ دیرنف یہ سب دیکھے کلائمیکس کے ایکسامپلز ہیں آپ کے دو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھتے ہیں اس کا اولٹا ٹھیک اینٹی کلائمیکس پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ یہ فیزر و سپیچ کا تھرٹی ون نمبر اینڈ لاسٹ نمبر ہے یہ اینٹی کلائمیکس اس کا نام ہے بیتھوز پچھلے پیپر میں اس کو بیتھوز کو پوچھا گیا تھا پچھلے پیپر میں ٹو ساوزن سسٹین کے ٹی ڈی ٹی پیپر میں بیتھوز کو پوچھا گیا تھا اینٹی کلائمیکس جیسا کہ ہم نے کلائمیکس کو پڑھا ہے اس کا اولٹا ہے کلائمیکس میں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں گمبھیر تا پرتشت ہوتی ہے اور اینٹی کلائمیکس میں اوپر سے نیچے کی اور آتے ہیں اور اس کے اندر ہاس سے ویانگ بھی پرتیت ہوتا ہے کبھی بیتھوز یعنی ڈیپ اوپر سے نیچے کی طرف کلائمیکس کا اپوزٹ ہے یہ بلکل کلائمیکس کا ایک درم اپوزٹ اس میں لودیکرز افیکٹ یعنی موٹ تا پونٹ پربھا ہوتا ہے ایگزامپل کو دیکھتے ہیں اس نے اپنے اپنی پتنی کو کھو دیا اس چائیڈ اپنے بچے کو کھو دیا اس گھورس اپنے سامن کو کھو دیا اور اپنے کتے کو بھی کھو دیا سینٹنس پر گوھر کر رہے تو دیرے 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 کر کے آخری میں ہسی آنا شروع ہوتی ہے بہن ہزبینٹس ڈائی جب ہزبینٹس مرتے ہیں اور بہن لیپ ڈاگس برید دیر لاسٹ اور جب لیپ ڈاگس کھو دکی کتے برید دیر لاسٹ اپنے دن سانس لیتے ہیں یا بہن ہزبینٹس ڈائی سینٹنس پر بہت کرنا تو یہ اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہو محسوس ہوتا ہے یہ انٹی کلائمکس ہے اس کا دوسرا نام بیتھوز ہے تو دوستو ابھی تک آپ نے تھرٹی ون فگرس آف سپیچ پڑ لی ہیں تھرٹی ون فگرس آف سپیچ ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ دھنگ دھنگ سے نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں تو یہ آپ کی ویبر کے لیے کافی محسوس ہو سکتے ہیں اب اس کے آگے آپ کو ایک ویڈیو ایسے ملنے والی ہے اس میں تھرٹی ون فگرس آف سپیچ کچھ اس انداز میں سجی ہوگی ہوں گے کہ آپ ان کو ایک بار پڑھائیے تو تھوڑے سی ایساپل کے ساتھ آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آگا تھینکیو فور پوچھیں